موسیقی شکریہ اہد ہیلتھ کیر والوں کا باقی دیکھیں ہیلتھ فیٹنس ان ریلیشن ٹو ہارڈ ڈیزیز بڑا امپورٹن کیونکہ ہمارا جو پرائیمری پرونشن کا آسپیکٹ ہے وہ سارا لائف سٹائل سے ہی دیت کرتا ہے اور پرائیمری پرونشن کیا چیز ہے ان ریلیشن ٹو ہارڈ ڈیزیز کہ ابھی تک آپ کو سمٹم اپیر نہیں ہوئے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دل کی بیماری نہ آئے ایکچولی یہ آپ کی چاہت ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے ایسا نہیں بجا کیا یہ میں بتاتا ہوں کہ دل کی بیماری کی جو بیس ہے یا سٹارٹ ہے کوٹین ایجز سے ہم سب پڑھتے آئے ہیں کہ اتروسکرارٹک پلیک بننا جس میں فیملی ہسٹری ہے جس میں ڈائیبیٹیز ہے جس میں ہائپرٹینشن ہے جس میں اوبیسٹی ہے جس میں فیزیکل انیکٹیوٹی ہے یہ سب چیزیں ملکے ظاہر سی بات ہے انیشل ایجز میں یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی لیکن فیملی ہسٹری اور آپ کی ڈائیٹ اور فیزیکل ایکٹیوٹی یہ تو سمجھنے بچپن سے آپ کی شروع ہو گئی نا تین ایجز سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک مولڈ دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو کچھ نہیں کرنا ہے بیس پچیس تیس سال بعد خیال آتا ہے کہ اب ہمیں لائف کو ڈسپلن کرنا ہے لائف کا ڈسپلن چائیڈھوٹ سے شروع ہے وہ چیزیں جو بیس سے بن گئیں اور یہ اوبجیکٹیو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اس کا اوبجیکٹیو یہ ہونا ہے کہ یہ ٹرانسفورمیشن آل آور دے سوسائیٹی ہو اور وہ یقین مانیے کوئی بھی ٹرانسفورمیشن آپ اپنے گھر میں بھی از اینڈیویجول نہیں کر سکتے جب تک کہ پورے انوائرمنٹ کو چینج یعنی آپ اپنا سٹیپ تو شروع کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ سٹیپ لینا ہے جس سے آپ کی پوری فیملی اس ٹرانسفورمیشن کی طرف جا رہی ہو ان ٹرمز آف ڈائیٹ اور فیزیکل ایکٹیوٹی ابھی چونکہ ہمارا زیادہ ٹیکنیکل باتوں کی طرف ایشو نہیں ہے یہ دو بیسز ہیں اور یہ جو اوبیسٹی اس کے بعد آتی ہے وہ کس طرح آتی ہے جب آپ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کم کر رہے ہیں اور آپ کیلوری کنزمشن زیادہ لے رہے ہیں سمپل اور اس میں ڈیفرنٹ فارمیلاز ہیں لیکن جو مجھے سب سے سمپل اور آسان لگتا ہے اور اس کو میں آرڈٹ مانتا ہوں کہ ہر مہینے وہ چیز کرنی چاہیے اور وہ آپ کر کے دیکھ لیں ہر مہینے اپنی ویسٹ میجر کریں ایڈ دی لیول آف امبلائیکس یہ آپ نے کر لی یہ آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے مثلاً چھے فٹ کے آدمی کی یہ ویسٹ سرکمفرنس جو ہے وہ تین فٹ یعنی چھتے سنچ ہونی چاہیے ہماری ہائٹ سمومن پانچ سے چھے فٹ کے اور یہ ہر پہ اپلائے ہوگا بچہ بڑا مرد عورت ورنہ ویسٹ ہپ سرکمفرنس آیا تھا بی ایم آئے آیا تھا بی ایم آئے میں دیکھیں ہمارے بزن نہیں ہوتے اتنے نہ ہمارے گوشت لیکن پیٹ پہ چربی اب آپ اس بی ایم آئے میں کاؤنٹ کریں گے تو آپ بڑے فٹ ہیں لیکن ایبڈومنل اوبیسٹی آپ کو موجود ہے جو ہر چیز کا بیس بن رہی ہے تو اس لحاظ سے مجھے یہ کریٹیریا اتنا بہترین لگا کہ اور کچھ نہ کریں اور یہ صرف خود نہ کریں پوری فیملی اپنی ہر منت کی پہلی کو رکھ لیں کہ ویسٹ کا کیا حال چل رہا ہے ہائٹ تو کانسٹنٹ ہے نا تو ویٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کس ٹارگیٹ پہ ہیں کیا آپ پوزٹیو ویلنس میں ہیں ایک بلی بیریم میں ہیں ایکزیکٹ بالکل جیسا ہے جو ہارڈلی میرا خیال ہے آپ کو بڑی مشکل سے پانچ یا دس فیصد ایسے لوگ ملیں گے جن کی ویسٹ اس پیرامیٹر میں ہوگی جو میں بتا رہا ہوں کہ ہائٹ کے عادے سے کم یعنی 30 to 36 انچز ویسٹ ان پی پرسن وید ہائٹ آف 5 to 6 فیٹ اب یہ کیا ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے تو ایڈنٹیفائے کرنا کہ میں گربر ہوں اچھا اب اگر ٹھیک بھی ہے تو مینٹین رکھنا اچھا پھر دیکھیں فٹنس کے ملٹپل اوبجیکٹیوز ایک تو ہے کہ جنرل اپیرنس آپ کی اچھی ٹھیک ہے ویلن گوڈ اور اس کے لیے کہہ سیمپل آپ کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی ایسی سوچنے جس سے آپ کیلوری بند کر رہے ہیں اور کیلوری کنزمشن کو کم کر رہے ہیں نیگٹیف ویلنس کی طرف جاتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ ہر منس دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ویسٹ کم ہوتی جاتے ہیں اس میں پھر کونسٹیچوئنٹس ریسائیڈ کرنے آج کل کوئی ایشو نہیں ہے معلوم کرنا کہ کس غزہ میں کربوہیڈریٹ کتنی ہے فیٹ کتنا ہے فروٹین کتنا ہے اور فائبرز کتنے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں ہیلدی چیزیں فروٹین اور فائبر ہیں اور انہیلدی چیزیں فیٹ اور کربوہیڈریٹس ہیں تو اپنا ایک کلوری کاؤنٹ کچھ بھی منہ نہیں ہے یہ کنسٹیچوئنٹس برابر کرنے باقی بھی پوشن کی بات دیکھیں پوشن میں وہ جو ایک حدیث ہے نا رول آف ون تھرڈ وہ کیا ہے کھانا کھاتے ہوئے ایک تہائی پانی ایک تہائی غزہ ایک تہائی ہوا یعنی بھوک جس وقت آپ کی ختم ہو گئی کھانا چھوڑ دیں اب مزے کے لیے پیٹ کو بھرنا ضروری پھر اس کے الگ کس وقت کتنا کھانا چاہیے صبح کا ٹائم کیا ہوں دوپہر رات اس میں پھر کیا کنسٹیچوئنٹس ہوں آپ سب کچھ وہی کھا رہے ہو صرف اس کو ڈسپلن کر لیں یہ بھی ایک ریڈیوز کر دیتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں لیکن پہلی چیز یہ موٹیویشن ہے انسان ارادے بانتا ہے سوچتا ہے اوڑ دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو وہ بس ابھی نہیں کل کل نہیں پرسوں پرسوں نہیں ترسوں یہ سب سے امپورٹنٹی کہ آپ اپنے آپ کو اس جانب موٹیویٹ کریں اور صرف اپنا آپ نہیں جب آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے تو اپنی جو ہے موٹیویشن وہ اور زیادہ بڑھ جائے تو اپنے ساتھ سب کو پاس پاس ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کر کے اس میں فیزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائیٹ کا بیننس قائم کرنا باقی تو اس کی اتنی ڈیٹیلز ہے فیزیکل ایکٹیویٹی کرانے والے بھی ہیں اس میں کوئی جیسے میں ذکر کر رہا تھا اس میں بھی الگ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں بارڈی مسل جوائنٹس فلیکسیبیلیٹی اس کی ہر ہر چیز کی الگ الگ ایکسرسائزز ہیں اینووربیک ایروبیکس سٹیمنا بیلڈنگ سیادہ کلوری کم ٹائم میں کر لینا وہ بہت کچھ اس میں پھر ایک الگ دنیا ہے لیکن فرس یہ موٹیویٹ کرنا کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے وے اور بیسک آرڈیٹ یہ رکھنا ہے کہ اپنی ڈائیٹ کو اس طرح بیلنس رہے اور فیزیکل ایکٹیویٹی کا کہ میں اس لیمٹ سے زیادہ اوبیسٹی اور یہ اب اوبیسٹی ہر چیز کا پریکرسر ہے اس کو اب اوبیسٹی کو بارڈی ڈس فارم نہیں یہ ڈزیز کہتے یہ کرونک ڈزیز ہے اور یہ اوبیسٹی آپ کے اندر پھر کیا کیا لاتی ہے شگر لائے بلڈ پیشر لائے گی کولیسٹرول لائے گی اور ان کمبینیشن ان سب چیزوں کے کنٹرول کو بھی ڈیفکل کر دے گی سٹارٹنگ وید انسولین رزیسٹنس تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بڑی زبدست چیز انہوں نے شروع کی اللہ کرے یہ پھیلتی جائے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آتے جائیں کیونکہ ہیلتی ہونا یہ کی ہے آپ کی ہر چیز ہمارے ہم اکثر صبح یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو ایک بزرگ تھے انہوں نے بیٹا ہمیں اچھے سے سمجھایا کہ یہ جو ہے نا ویسے تو ہیلتھ ون ہے اس کے ساتھ زیرو آپ لگاتے جاؤ ہیلتھ کے ساتھ ون کے ساتھ زیرو لگ دیا اچھی جاؤ اچھا مکان پیسے بچے یہ زیرو لگاتے جاؤ ٹھیک ہے اور اپنے ہیلتھ کو بشک ایک ہی سمجھو لیکن یہ ون نکل گیا تو پھر سب کیا رہ جائے گا تو یہ واضح نظر نہیں آتی اس کی احسیت لیکن ہر چیز کے ساتھ اس ہیلتھ کی سب سے ہی امپورٹنس ہے یہ چلی گئی تو سب کچھ گیا شکریہ بہت سن موسیقی